کیوں سپیکر صاحب؟ سر، قویسچن نمبر 112 آنسر بھی ٹیکن از ریڈ سپلیمنٹری کیجئے سر، میرا سوال یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کا پروسسس is very intricate اور پاکستان کافی سالوں سے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے کام کر رہا ہے سر، یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو منسٹر صاحب نے یہاں لکھے بھیجائے فریز وان کے اندر جو دس ہیں اس میں سے اگر میں صرف پی آئی اے کے حوالے سے بات کروں تو سر، there are certain concerns regarding different quarters کہ کیا civil aviation authority جو ہے کیا اتنی بڑی پرائیوٹائزیشن کو انٹیٹی کو پرائیوٹائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی کیا اس کے پاس وہ capacity ہے کہ نہیں ہے دوسری ہم چیز سر یہ ہے جو میں منسل صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ World Bank has also shown concern about Pakistan's approach to privatization of SOEs especially with regard to judicial activism سر ہمارے ہاں جو cases ہوئے ہیں اور جو decisions آئے ہیں رگارڈنگ پاکستان steel mills and recordic mining contract تو کیا کوئی strategy بنائی ہے گورنمنٹ نے کہ اگر کوئی litigation میں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو global image ہے وہ بہت متاثر ہوئے اس کے بعد کہ Pakistan is an untrustworthy partner in honoring international commitments تو کیا انہوں نے کوئی ایسا plan بنایا ہے کہ اگر litigation میں جاتے ہیں employees یا کوئی اور issues ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے یہ handle کریں گے گولہ زرہان صاحب parliamentary secretary جی جی جناب speaker جیسے شامیلہ فاروقی صاحب نے فرمایا سر بڑا detail process ہے اس کا اس پہ بقیدہ پہلے ہمارا ایک پورا structure ہے جیسے پی آئیے کیوں نے کہا تو پی آئیے کے اوپر ہم نے international financial advisor جو ہے ہمارا انسن جان ہے اور ای وائی اس world known اور top four کے اندر آتا ہے انہوں نے پورا structure بنا کے دیا ہے اور اس کے اوپر process start ہو گیا February میں ہم نے اس کو February 2024 میں ہم نے اس کو start کیا سر اور انشاءاللہ تعالی we are going to close یہ جو ہمارا 30 یہ ہے 30 اکتوبر تھا اس کو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی final کرنے جا رہے ہیں اور اس میں پوری ایک documentation process تھا سب سے پہلے سر اس کو جو bidder evaluation تھی پھر consultant کے بعد سر جو documents بنے اس کے اوپر process تھا اور پھر سر اس کے اوپر board ہے ہمارا privatization commission board جس میں ہمارے minister صاحب chairman ہے secretary جو privatization commission ہے وہ اس کے secretary ہیں پھر اس کے اوپر سر privatization جو ہماری پوری cabinet committee on privatization بنی ہوئی ہے اس کے اوپر approval ہوئی سر final اور اس پہ ہم نے سر کیا یہ کہ پی آئیے کے assets کو پارک کر دیا separate پارک کر دیا اور جو اس کے آپ کے جو operational جو assets تھے اس میں ہم اس کو side پہ لے گئے تو وہ پی آئیے corporation limited کے نام سے سر final bidding جو آپ کی بولی ہونی ہے وہ انشاءاللہ 30 اکتوبرک ہوگی بہت شکریہ